السلام علیکم ویلکم ٹو ای ایس ٹی وی آن لائن بیسک فیزک سیریز کی اس ویڈیو میں ہم 25 امپورٹنٹ ایم سی کیوز کو ڈسکس کریں گے اس سے پہلے اس سیریز میں ہم نے دو دیفنیشن کی ویڈیوز کی تھی اگر آپ نے وہ نہیں دیکھیں تو پہلے وہ والی ویڈیوز دیکھ لیں کیونکہ اس کے اندر موسٹلی میں نے سمپل ایم سی کیوز انہی دیفنیشن سے ریلیٹڈ ڈالے ہیں ان کے اندر نمیریکل والے ایم سی کیوز کی عامل نہیں ہے اور ساتھ میں اردو میڈیاں والوں کے لیے میں نے اردو میں بھی ٹرانسلیشن کی ہے تو دو پارٹس کے اندر ہم 50 ایم سی کیوز کور کریں گے پہلے پارٹ کے اندر 25 اور نیکس میں 25 اس میں آپ نے ہر ایم سی کیوز کی کمپلیٹ ایکسپلینیشن دیکھنی ہے تاکہ اس سے ریلیٹڈ جتنے بھی میں اور ایم سی کیوز آپ کو بتاؤں وہ بھی آپ کے ساتھ ساتھ کور ہوتے جائیں ان سی کیو نمبر 1 ان ایسائی سیسٹم یونیٹ آف پاور ریز سیسٹم انٹرنیشنل کے اندر پاور کا یونیٹ ہے تو آپشن کو ہم انیلائز کرتے ہیں جاؤل ورک کا یونیٹ ہے ایمپیر کرنٹ کا یونیٹ ہے اور وولٹ الیکٹرک پوٹینچل کا اور جو پاور کا یونیٹ ہوتا ہے وہ ہے وارٹ نمبر 2 اکارڈن سینکرلوہ ڈیش اور فرس is ڈیریکٹلی پروپورشنل نیوٹن کا دوسرا لہا ہے اس کے اندر فورس اور ایکسلیلیشن ڈیریکٹلی پروپورشنل ہیں یعنی جتنی زیادہ ہم فورس لگائیں گے باڈی کے اندر اتنی زیادہ ایکسلیلیشن پروڈیوز ہوگی سو رائٹ آنسر ہے نمبر 3 ترننگ ایفیکٹ آف ای باڈی ایز کارڈ ترننگ ایفیکٹ کو ہم سٹیرنگ ویل کی مدد سے سمجھ سکتے ہیں اس کی اوپر اگر ہم ایک فورس اس ڈیریکشن میں لگائیں اور دوسری اس ڈیریکشن میں تو اس کے اندر ترننگ ایفیکٹ پروڈیوز ہوگا اس کو ہم کہتے ہیں ٹارک اور ٹارک کا فرمولہ یہ ہے نمبر 4 which of the following formula is true ان میں سے کون سا فرمولہ درست ہے اوپشنز کے اندر جو پیٹرن ہے یہ فرسٹ ایکویشن آف موشن کا ہے فرسٹ ایکویشن آف موشن ہے وی ایف is equal to وی آئی پلس ایٹی اوپشنز کو انیلائز کریں تو پہلے تین اوپشن اس پیٹرن پہ نہیں بن رہے اس میں اگر ہم وی آئی کو دوسری طرف لے آئیں تو وی ایف منس وی آئی is equal to اے ٹی یہ ہمارے پاس ڈی اوپشن کے اندر موجود ہے اے ٹی is equal to وی ایف منس وی آئی تو ڈی ایکویشن ہماری کریکٹ ہے نمبر 5 which of the following is a vector quantity ان میں سے کون سای vector quantity ہے اس میں mass, work اور density یہ سکیلر quantities ہیں جبکہ جو weight ہے یہ ایک vector quantity ہے ان سب کی definitions ہم پہلے ہی پڑھ چکے ہیں mass کا unit ہوتا ہے kilogram work کا unit ہوتا ہے joule weight کا unit ہوتا ہے newton اور density کا unit ہوتا ہے kg پار میٹر کیو نمبر 6 the relationship between stress and strain is called dash law young modulus کا فرمولہ ہوتا ہے e is equal to stress over strain تو اس کا right answer ہے a young modulus law اس کے علاوہ hooks law, coulombs law اور amperes law کے فرمولہ آپ دیکھ سکتے ہیں نمبر 7 in parallel plate capacitor capacitance depends upon capacitance کس چیز پر depend کرتی ہے capacitance کے دو فرمولہ آپ نے پڑھے ہوں گے c is equal to q over v اور دوسرا ہے c is equal to a epsilon not over d capacitance جو ہے وہ charge اور electric potential پر directly depend نہیں کرتی تو یہ والا فرمولہ ہم use نہیں کر سکتے دوسرے فرمولہ کے اندر area اور distance ہے تو capacitance ان دونوں چیزوں پر depend کرتی ہے اس کے علاوہ epsilon not کا مطلب ہے کہ یہ medium پر بھی depend کرتی ہے تو area distance اور medium میں سے distance ہمیں دیا گیا ہے تو right answer ہے b distance نمبر 8 the rate of flow of charge through a conductor is called تو یہ definition ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں current کی definition ہے i is equal to q over t تو right answer is d current نمبر 9 time period of simple pendulum increases by increasing simple pendulum کے time period کا فرمولہ ہم پڑھ چکے ہیں t is equal to 2 pi square root of l over g options کے اندر mass length اور frequency ہیں تو اس فرمولہ میں آپ دیکھیں تو جو time period ہے وہ length پڑھ چکے ہیں اگر ہم simple pendulum میں جو string use کرتے ہیں اس کی length کو increase کریں تو time period increase ہوگا right answer is c نمبر 10 longitudinal waves consist of longitudinal waves کے اندر compressions اور rarefactions ہوتے ہیں options ہیں crust, rough, both and be none تو اس کا right answer d بنے گا none of d نمبر 11 density of water is maximum at پانی کی density کس temperature پر maximum ہوتی ہے تو اس کا answer ہے b 4 degree celsius اور یہ ہوتی ہے 1 gram per centimeter cube نمبر 12 if we want to calculate the correct value of length up to 0.01 centimeter then we will use اگر ہم 0.01 centimeter تک کی length find کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے ہم vernier caliper use کریں گے کیونکہ 0.01 centimeter least count vernier caliper کا ہے نمبر 13 the value of g is gravitational acceleration g کی value ہوتی ہے 9.8 meter per second square اس کے اندر آپ نے unit یاد رکھنا ہے acceleration کا unit ہے meter per second square نمبر 14 the work done due to the motion of body is called کسی بھی باڈی کے اندر جو motion کی وجہ سے work done ہوتا ہے اس کو kinetic energy کہتے ہیں اس کا فرمولہ ہے kinetic energy is equal to 1 by 2 mv square نمبر 15 the density of body depends upon dash of body density کس چیز پر depend کرتی ہے density کا فرمولہ ہے rho is equal to mass over volume so density جو ہے یہ mass اور volume دونوں پر depend کرتی ہے یہاں پہ option ہونا چاہیے both a and c mass اور volume دونوں پر depend کرتی ہے نمبر 16 the motion which is repeated in periods is called ایسی motion جو وقت کے ساتھ ساتھ periodically repeat ہو اس کو ہم periodic motion کہتے ہیں یا اس کے لئے word use ہوتا ہے simple harmonic motion نمبر 17 matter is made up of tiny particles which are called تو کوئی بھی جو matter ہے وہ atom سے مل کر بنا ہوتا ہے نمبر 18 volume is a dash quantity volume ایک scalar quantity ہے اور اس کا unit ہے meter q نمبر 19 the force acting on a unit dash is called stress so یہ stress کی definition ہے force acting on a unit area اس کا فرمولہ اور unit بالکل pressure کی طرح ہے force over area اور unit ہے newton per meter q so right answer is area نمبر 20 one horsepower is equal to ایک horsepower 746 watt کے equal ہوتا ہے 21 the freezing point of water on kelvin scale is kelvin scale پر water کا freezing point ہے 273.15 kelvin degree celsius میں یہ 0 degree ہوتا ہے اور fahrenheit scale میں 32 fahrenheit 22 frequency is the reciprocal of frequency کا فرمولہ ہم نے پڑھا تھا f is equal to 1 by t یعنی یہ time period کا reciprocal ہے اور اس کا unit ہے hertz 23 every action has a reaction is the dash law of motion so یہ newton کا third law of motion ہے 24 the rate of change of velocity is called rate of change of velocity acceleration کی definition ہے اس کا فرمولہ ہے a is equal to delta v over t یا vf minus vi over t so right answer is a acceleration 25 the same poles have a magnet dash each other magnet کے اندر ایک جیسے poles ایک دوسرے کو repel کرتے ہیں right answer is c same poles repel کرتے ہیں اور opposite poles attract